اسلام علیکم شفاک یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما موت سے زندگی کی طرف موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے نصیحت اموز، سبق اموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات آج انہی واقعات میں اسے جندے کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سوہیل احمد اداکار تینا فروری دو ہزار سولہ کو نوائے وقت کے کلچر ریپورٹر سیفولہ سپرا کی صاحبزادی مریم سپرا کی الجنت حال میں شادی تھی اس میں اداکار سوہیل احمد بھی مدود تھے اتفاق سے وہ ہمارے ساتھ آکے بیٹھ گئے اس ٹیبل پر چیف، آپریٹنگ آفیسر، نوائے وقت گروپ، آزم بدر، سیکٹری، نظریہ پاکستان ٹرسٹ، شاہد رشید اور تاہیر فضل حسین ایوان پہلے سے بیٹھے تھے میں نے ان سے بھی سوائی کیا تو انہوں نے کہا اس عمر تک انسان کے ساتھ بے شمار واقعات پیش آتے ہیں ان میں دل دہلا دینے والے بھی ہوتے ہیں یعنی میرا سوال ان سے بھی یہی تھا کہ کیا آپ نے کبھی موت کو اپنے قریب دیکھا ہے یا ایسا محسوس ہوا کہ موت اب آپ کے سامنے کھڑی اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور آپ کو زندگی سے نواز دیا گیا اس سوال پر سحیل احمد جو کہ اداکار ہیں انہوں نے بتایا کہ اس عمر تک تو انسان کے ساتھ بے شمار واقعات پیش آتے ہیں ان میں دل دہلا دینے والے بھی ہوتے ہیں موت کو تو کئی بار قریب سے دیکھا ہے سٹیل میل یونین کے سیکٹری شمشاد قریشت سے بڑی دوستی تھی انہوں نے سٹیل میل میں ایک فنکشن پر آنے کو کہا میں نے مصروفیات کا عذر پیش کیا انہوں نے کہا بس تھوڑا سا وقت دے دیں فنکشن پوری راج چلنا ہے اب جب بھی آ جائے انہوں نے چار ٹکٹ بھی بھی جوا دیئے میں نے مستانہ اور ببو برال کو تیار کیا انہوں نے این موقع پر لہور سے کراچی جانے سے معذرت کر لی میں عابد خان اور مدسر عیوب شاہین ائر لائن پر روانہ ہو گئے دورانے پرواز ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے پرواز ہم وار سفر خوشگوار تھا اس دوران پائلٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا اطلاع مصول ہوئی ہے جہاز میں بم ہے اس لیے ہم جہاز کو واپس لاہور لے جا رہے ہیں پائلٹ کی طرف سے جہاز میں بم کی اطلاع پر یوں ہی سمجھ لیں ہم نے مسافروں پر بم گرا دیا ہو یعنی ہم جسے مسافروں پر بم گرا دیا گیا ایک بھوچائی کی کیفیت تھی ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل گیا جہاز کے اندر ہو کا کار مچ گئی خوف سا کوئی خوف تھا علی ایمان الحفیظ کوئی رو رہا تھا کوئی چلا رہا تھا کلموں کل اور درودوں یاد جو کچھ بھی کسی کو یاد تھا ہر کوئی باواز بلند پر رہا تھا لوگ کھڑے ہو کر سامنے سیٹوں کو تھامے گرگرا رہے تھے گویا یہ سیٹیں دیوارے گریا بند گئی تھی ایک ایک لمحہ قیامت پر بھاری تھا اس دوران پائلٹ خود مسافروں کے اپارٹمنٹ میں آیا مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا میں نے پوچھا ہم اس وقت کہاں ہیں تو اس نے کہا ملتان کے قریب ہیں میں نے کہا یہی جہاز اتار لیں پائلٹ کا جواب حیرت انگیز اور تجرب خیستہ ہمیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے لہور جانے کو کہا گیا ہے کمپنی کو مسافروں اور خود اپنے جہاز کی فکر پرواہ نہیں تھی جہاز کی شاید انشورنس ہو چکی تھی اور ملتان میں لینڈنگ کی نیچی کمپنی کو فیصدہ کرنا پڑنی تھی لہور جہاز پچیس منٹ میں پہنچا یہ پچیس منٹ ایک صدی پر بھاری تھے جہاں انسان کی بے بسی نظر آئی میں نے ان چند منٹ میں اپنی موت اور جنازہ اٹھتے دیکھا خود کو دفنائے جانے کا منظر ملا خطا کیا اپنے بچوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو یاد کیا ان کے بارے میں سوچا گیا بلاہر جہاز لہور ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ائرپورٹ پر ایمبولنسوں، فائر برگیڈ اور خطرے سے نپٹنے کے لیے عملے کی نکل و حرکت نے خوف میں مزید اصافہ کر دیا جہاں جہاز کو امارتوں سے دور لے جا کر کھڑا کر دیا گیا مسافروں سے جلد اترنے کے کچھ فاصلے پر شاید ٹیوگل تھا اس کی لائٹ جل رہی تھی اس طرف بھا کر جانے کو کہا گیا جہاز سے اترے تو حواظ کچھ بحال ہو گئے مسافر پائلٹ کو بڑا بلا کہہ رہے تھے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مسافروں کو جہاز میں بم کی اطلاع دے دی بارحال ہم نے جان بچانے پر اللہ کا شکر ادا کیا یہ واقعہ آپ بھی یاد آتا ہے تو رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں ایک مرتبہ فیصلہ بعد میں ایک پروگرام کرنے کے بعد ملتان جانا تھا یہ واقعہ بھی سہیل احمد کی زندگی کا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جواد وسیم اور نواز انجم ساتھ تھے فیصلہ بعد سے ہم لوگ ابھی کچھ فاصلہ ہی تیہ کر پائے تھے سامنے سے آنے والا ٹرک ہم میرے دیکھتے ہی دیکھتے کار سے ٹکرایا جس سے کار میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا بھاری بڑکم نوجوان ایسے سرک کے درمیان میں آ گرہ جیسے کسی نے سویمنگ پول میں چھلانگ لگائی ہے میرے لیے تو جان سوز اور دل سوز واقعہ تھا میں نے بریک لگائی کار سے گرنے والے نوجوان نے اس طرح گرنے کے بعد اٹھنا کیا تھا اس کے جسم میں ہلکی سی جمبش محسوس ہوئی میری نظر اس کے سینے پر تھی ہماری گاڑی ابھی پوری طرح رکی نہیں تھی کہ بیک سائیڈ سے آنے والا ٹرک اسے کچل اور مسل کر گزر گیا پانچ سیکنڈ میں جیتے جاکتے ہوبرو انسان کا اب وہاں وجود و نام و نشان تک نہیں تھا ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا میں نے گاڑی ایک سائیڈ پر کھڑی کی ایک گھنٹہ ہوش ہی نہ آئی سوچتا رہا یہ انسان کی اوقات ہے یہ دونوں اپنی نویت کے منفرد واقعات ہیں جو جب بھی یاد آتے ہیں ایک سنسنی سی محسوس ہوتی ہے یہ تھے ادھاکار سحیل احمد کی زندگی کے وہ واقعات جنہیں وہ زندگی بھر فڑا موش نہیں کر سکتے مواہد حسین سید مواہد حسین سید کہتے ہیں میں امریکہ میں ایک پارک میں واک کر رہا تھا میرے سامنے ایک شک سینے پر دونوں ہاتھ رکھے کھرا تھا اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ گر گیا اس کے سینے میں کسی نے خنجر اتار دیا تھا معلوم ہوا کہ دو کالے اپس میں تقرار کر رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا وہ گوڑوں سے شدید نفرت کرتا ہے دوسرے نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے تو اس نے قریب چلتے ہوئے گوڑے کے سینے میں خنجر کھوپ دیا یعنی ایک بے قصور گوڑے کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا گیا اس طرح کے مزید حقیقی واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں شکریہ